السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بعض لوگ کی سوال پوچھتے ہیں کہ آخر پھر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے قاتلین عثمان سے قصاص کیوں نہیں لیا دیکھیں میرے بھائی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے آپ کی فکر آپ کا اجتحاد جو ہے وہ اس طرف تھا کہ پہلے مستحکم ہو جائے حکومت پھر اس کے بعد ہم قاتلین عثمان سے نمٹیں گے جبکہ دوسری طرف بعض صحابہ اکرام کی یہ رائے تھی کہ پہلے ان سے نمٹا جائے اس کے بعد حکومت کا استحقام ہوگا تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا کہ مسلحت کا تقاضی یہ ہے کہ قصاص کو ڈیلے کیا جائے اس لیے انہوں نے قصاص کو صرف موخر کیا ڈیلے کیا یہ نہیں کہا کہ ہم قصاص لیں گے ہی نہیں آپ کو حضرت علی سے ایک سٹیٹمنٹ ایسی نہیں ملے گی جس میں انہوں نے کہا کہ میں قصاص لوں گا ہی نہیں دیکھو جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اف کے موقع پر یہ کیا تھا کہ چند لوگوں نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ پر بہتان لگایا تھا حضرت حسان بن ثابت حمنہ بن تجحش اور مستع ابن عثامہ انہوں نے اس میں بڑا ایک نمائی کردار بھی ادا کیا تھا حصہ بھی لیا تھا لیکن اس سلسلے میں عبداللہ بن عبی بن سلول جو ہے جو منافقین کا بڑا تھا اس نے بہت بڑا کردار ادا کیا تھا چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ممبر پر تشریف لائے اور فرمایا کہ مجھے اس شخص یعنی عبداللہ بن عبی بن سلول سے کون نجات دے گا کون نجات دلائے گا جس کے عیزہ میرے گھر تک پہنچ گئی ہے تو چنانچہ حضرت سعید بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہوئے اور فرمایا کہ اللہ کی پیارے رسول آپ کو اس سے میں نجات دلاؤں گا اگر وہ ہمارے عوض قبیلے کا ہے تو ہم اسے قتل کر دیں گے اور اگر اس کا تعلق ہمارے بھائیوں خزرج قبیلے سے ہے تو آپ ہمیں اسے قتل کرنے کا حکم دیں ہم بجا لائیں گے اس پر حضرت سعید بن عبادہ کھڑے ہو گئے جو خزرج قبیلے کے تھے اور بڑا سخت انہوں نے جواب دیا حضرت سعید بن معاذ کو اس کے بعد حضرت سعید کھڑے ہوئے تو انہوں نے حضرت سعید بن عبادہ کا رد کیا یہ صورتحال دیکھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اس شخص کے معاملے میں تو عوض اور خزرج آپس میں بھیڑنا شروع ہو گئے ہیں کیونکہ عبداللہ بن عبادہ خزرج سے تھا اور اس لیے خزرجی لوگوں کی اس کی طرف حمایت بڑھ گئی کہ عوض والے اب ہمارے بندے کو ماریں گے آپ کو یہ بات بھی تناظر میں رکھنی ضروری ہے کہ عوض اور خزرج ایک دوسرے کے جانی دشمن تھے اسلام لانے سے قبل اور اب اسلام لائے نے پانچ چھ سال ہوئے تھے سات سال ہوئے تھے کسی کو کسی کو تین سال کسی کو دو سال کسی کو چار سال زیادہ وقت نہیں گزرا تھا اور ایسے ایسے لوگ عوض خزرج میں تھے کہ انہوں نے اپنے ہاتھوں سے اپنی آنکھوں سے سامنے والے قبیلے کے بڑے کلوز رشتہ داروں کو قتل کیا تھا کسی کے چاچے کو کسی نے مارا کسی کے بھائی کو کسی کے باپ کو کسی کے بیٹے کو تو جب جنگیں ہوتی تھی تو قتال بھی ہوتا تھا تو اب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ معاملہ دیکھا تو آپ انہیں خاموش کرانے لگے کہ ایسا نہ ہو کہ یہ آپس میں پھڑ جائیں اور صحیح بخاری کتاب المغازی میں یہ حدیث مبارکہ افقی موجود ہے صحیح مسلم میں موجود ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معلوم تھا کہ معاملہ بڑا نازک ہے کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدینہ منورہ تشریف آبری سے پہلے عوصر خضرج اس بات پر متفق ہو چکے تھے اگری کر چکے تھے کہ وہ عبداللہ ابن عبی بن سلول کو اپنا حکمران بنا لیں گے چونکہ اس شخص کا وہاں بڑا اثر و رسوخ تھا یہ تمام قبائل سے دوستی کر کے بیٹھا تھا یہود سے بھی اور ادھر خضرج سے بھی ادھر عوصر سے بھی تو بڑا ہی ان کے پاس ایک سنٹرل کردار ادا کرتا تھا اور یہی وہ آدمی تھا کہ جس کے کہنے پر ایک تہائی لشکر احد کی جنگ سے پیچھے ہٹ گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس موقع پر اس شخص کو کوڑے لگوانے سے گریز کیا اس شخص کو کوڑے کیوں نہ لگائے صرف مسلحت کی تحت کیونکہ آپ نے اس چیز کو دیکھا کہ کوڑے لگانے اور نہ لگانے میں زیادہ بہتر کون سامل ہے اسی طرح مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی یہ چیز دیکھی کہ قصاص میں جلدی کے بجائے دیر کرنے میں فساد کم ہوگا بلکہ در حقیقت آپ قاتلین عثمان کو فوری طور پر قتل کرنے پر قادر بھی نہیں تھے اس کی وجہ یہ تھی کہ امن و امان کی حالت تسلی بخش نہیں تھی اور فتنہ دبا نہیں تھا اور قاتلین عثمان کے قبائل اپنے مجرموں کا دفاع کرنے پر تلے بیٹھے تھے اور پھر فوری قصاص لینے کی صورت میں کون زمانہ دیتا کہ وہ حضرت علی کے لیے معاملات سخت نہ کر دیتے اور تمام امت مسلمہ کے شیرازے بکھیرنے میں اور ایکٹیو نہیں ہو جاتے اہلِ بیتِ اتھار کو بھی نقصان پہنچا سکتے تھے خانوادہِ نبوت کو بھی نقصان پہنچا سکتے تھے کیونکہ آپ جانتے ہیں ان لوگوں کا مقصد سوائے فساد کے کچھ تھا نہیں اور انہی لوگوں میں سے وہ لوگ نکلے تھے وہ حضرت علی کے لشکر سے نکلے تھے نا خوارج جن میں عبد الرحمن ابن ملجم بھی تھا جس نے حضرت علی کو شہید کیا پہلے یہ لوگ حضرت علی کی فوج میں تھے نا تو حضرت علی رضی اللہ تعالی انہوں نے ان تمام چیزوں کے پیش نظر اسے مؤخر کیا اس بنا پر جب حضرت معاوی رضی اللہ تعالی انہوں منصب خلافت پر فائز ہوئے تو انہوں نے بھی قاتلین عثمان سے اس اگریسیولی قصاص نہیں لیا لیا لیکن اس اگریسیولی قصاص نہیں لیا جو وہ سمجھتے تھے کہ وہ لے لیں گے انہوں نے کچھ لوگوں سے قصاص لیا لیکن قاتلین عثمان تو حجاج ابن یوسف کے زمانے تک زندہ رہے اور ان سے قصاص لیا جاتا رہا مختلف ادوار میں اس پر میں آپ سے پھر کبھی طویل بات کروں گا لیکن یہ آپ کو آج بتانا مقصود تھا کہ مولا علی کرم اللہ اجہو نے کیوں یہ معاملہ رکھا تو امید کرتا ہوں کہ اس سے اب آپ کو بات سمجھ میں آگئی ہوگی کہ مولا علی نے صرف مؤخر کیا یہ نہیں کہ رد کیا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکہ سایسات قدری